اسلام علیکم ہی ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ صدف قبل اور شہروز سبزواری سے لیٹیڈ نیوز شیئر کریں گے شہروز سبزواری نے حالی میں شادی کی تھی اپنی دوسری شادی صدف قبل سے کی تھی ان کی پہلی شادی سائرہ یوسف سے تھی سائرہ یوسف سے شادی کرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا لیکن لیکن کچھ ان کے درمیان میں ان کے رشتے میں کچھ ایسے تلخیاں آ گئی تھی جس کی بیسیس پہ ان کے رشتہ ختم ہو چکا تھا اور وہ مزید آگے نہیں چل سکا شہروز نے آج نیدہ یاسر کے شوہر میں اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کرنی پڑی یا وجہ کیا تھی ان کی دوسری شادی کی وہ یہ سب انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے شادی سائرہ یوسف سے ہوئی تھی تو ہماری زندگی بہت اچھی کچھ تھی لیکن حالی میں کچھ ایسے خدشات ہم دونوں کے رشتے میں آگئے تھے ایسی تلخیاں آگئی تھی مس انڈرسٹیننگز اتنی ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنے رشتے کو ختم کرنا پڑا اور یہ کافی ٹائم سے تھا اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سائرہ یوسف سے ان کو ڈائیووز دی دی یہ رشتے کو ختم کر دیا سیپریشن ہو گئی اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پریکٹیکل مین ہے وہ ایک آلریڈی میریڈ مین ہے سو انہیں بہت سے ایکٹریسز کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے شو بیز میں اور بینگ کا پریکٹیکل مین آپ کو بہت زیادہ ایکٹریسز سے کام کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ تو آپ کو یہ الاؤ نہیں ہوتا اسلام میں کہ آپ مزید مزید ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھ رہے اسی لئے انہوں نے دوسری شادی کی صدف قبل کے ساتھ تاکہ وہ اپنی شادی کے ریلیشن کو مزید آگے بڑھا سکیں انہوں نے نیدہ یاسی کے شو میں یہ بھی بتایا کہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لئے بیچر لائف کو گزارنا اور جب آپ کو بہت زیادہ ایکٹریسز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تب اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے صدف قبل سے شادی کی انہیں پرپوس کیا ان کے سامنے ساری بات کلیئر کی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے صدف کو یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈراما نہیں چاہتے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں پرپر شادی کرنی ہے اس کے علاوہ نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈراما نہ ہی کوئی سوشل فیم اس کے بعد انہوں نے صدف قبل نے ان کی شادی کے پروپوزل کو سیپٹ کر لیا تھا اور ان کی شادی ہو گئی تھی شادی ان کی بلکل ساتھی سے ہوئی تھی کوویڈ کی وجہ سے شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ صدف قبل ان کے لئے بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ ان کی مدد کی ہے زندگی کو واپس سے اپنے نئے موڑ پر لے کے آنے کے لئے شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ صدف قبل ایک بہترین ہمسفر ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدف میں وہ تمام کالٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ایک ہمسفر میں ایک بہترین لائف پارٹنر میں ہونی چاہیے اس کے بعد صدف قبل سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھ کر شہروز سبزواری سے شادی کی نیدہ نے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شہروز بہت ہی سنجیدہ قسم کے انسان ہے لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی فنی قسم کے انسان ہے وہ نیچر وائز بہت اچھی ہیں ان کی پرسنیلٹی بھی بہت اچھی تھی جس نے مجھے ٹریک کیا اور میں نے ان سے شادی کر لی جب نیدہ نے پوچھا کہ آپ کی شادی اتنی سادگی سے کیوں ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا تو صدف قبل کا یہ کہنا تھا کہ ہماری شادی کوویڈ کی وجہ سے سادگی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی جو ڈریسنگ تھی وہ بھی سیمپل تھی انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اپنی ساس کا یعنی شہروز کی مدر کا شادی کا جوڑا پہنا تھا اور ڈوبٹا شہروز کی دادی یعنی کہ اپنی دادی ساس کا تھا تینک یو اللہ حافظ ملتے ہیں کچھ تیر بات اللہ حافظ